اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل جے اے فیشن اینڈ سٹیچنگ تو ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہلس و ایمان میں رکھے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں لائک آدین صاحبہ شاید جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے بی بی جبلہ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی تو ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے لائک جو ہے وہ ابھی آویل نہیں ہے جیسے ہی لائک آویلیبل ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس جبلے کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو تو اس میں سب سے پہلے میرے پاس جو ہے وہ آج کی کیپری کو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ دوری ہے دوری ہم نے جو ہے وہ پہلے سے ریڈی کر لی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک پٹی ہے تقریبا ڈیرڈ انچوڑی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے آئرن کے ساتھ فولڈ کرنا ہے تو اس طرح کی جو ہیں وہ دونوں پانچوں کو تیار کرنے کے لیے ہمیں چار پٹیوں کی ضرورت ہوگی تو یہ ایک سائٹ سے ہم اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اس طریقے سے آئرن کریں گے اس طریقے سے اور دوسری سائٹ سے اس کو اس طریقے سے ہم نے فولڈ کرنا ہے ایک دفع اور ایسے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ کے اس طریقے سے ہم نے اس کو سیم سپیس کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے آئرن کرنا ہے تو اس کو میں اب آپ کو سیدھا کر کے دکھاؤں گی تو اس کی لپ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گی ایسی جو ہے وہ ہم نے چار پٹیاں تیار کرنی ہے اور اس کے علاوہ کیپری جو ہے اس کا پانچہ میں نے ریڈی کر لیا ہے جتنی لیند چاہیے تھی ہمیں پانچہ جو ہے وہ ہم نے سلائی لگا کے ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کو ہم نے اس کا کپڑا فولڈ کیا ہے اس طرح یہ جو پانچے کی سلائی ہے اس کے اوپر ہم نے پٹی کو رکھنا ہے اور پانچے والی سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم نے سلائی لگانی ہے اوپر والی سائیڈ پہ سلائی نہیں لگانی جو یہ دیکھئے سلائی جو ہے وہ ہم لگا چکے ہیں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سلائی پانچے والی سائیڈ پہ لگانی ہے تو یہاں ڈوری ہے ہمارے پاس تو تین تین انچ کی جو ہے وہ ہم یہ ڈوری کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ نے بڑا کیفری سٹیچ کرنا ہے تو آپ کو ڈوری کی کٹنگ جو ہے وہ زیادہ لینی پڑے گی یہ ہم تقریباً سات سال کی بی بی گر کا سٹیچ کر رہے ہیں تو اس لئے ہم نے ڈوری کی لیندھ جو ہے وہ کم لی ہے اس طرح سے ہم اس کی ساری ڈوریاں جو ہیں وہ کٹ لیں گے تین انچ کی یہاں ڈوری کی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے یہاں یہ ڈوری لی ہے ہم نے ایک پیس اس کو اس طریقے سے ہم فول کریں گے اگر اس کو فول کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی اور اب ہم نے دوسری ڈوری لینی ہے اور اس طریقے سے ہم نے جو ساری ڈوریاں ہیں ان کو ریڈی کرنا ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھئے اس کی شیپ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گی اب ساری ڈوریاں جو ہیں وہ ہم نے اس طریقے سے ریڈی کرنی ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ڈوری کو کھینچنا ہے کو کچھ اس طرح سے اس کی لکھ ہوگی یہ دیکھئے یہ ہم نے ایک ڈوری لینی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اس کپڑے کے نیچے رکھیں گے یہ دیکھئے اور ادھر سلا ہی لگائیں گے اس طریقے سے اور یہ تھوڑا سا ہم نے اس کے بیچ میں سپیس کھایا اسی طریقے سے سینڈ سپیس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ساری دوریاں جو ہیں ان کو اٹیس کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار آپ سے یہ کیوں کہہ رہی آپ نے پٹی کی نیچے سائیڈ پہ لگانی ہے کیونکہ اس سائیڈ پہ ہم نے اس پٹی کو اٹھا کے اس کے نیچے یہ جو دوریاں ہیں ان کو اٹیس کرنا ہے پٹی کی دوسری سائیڈ پہ سلائی ہی لگ جائے گی اور ہماری جو دوریاں ہیں وہ بھی سٹیچ ہو جائیں گے اس کے ساتھ تو ویورز یہ دیکھئے یہ جو دوریاں پٹی کی دوسری سائیڈ پہ سٹیچ کر چکے ہیں تو اب ہم یہ جو دوسری پٹی ہے وہ لیں گے اور اس کو اس طریقے سے رکھیں گے یہاں اور یہاں جو ہے ہم سلائی لگائیں گے یہ جو ایک سلائی ہے وہ ہم نے دوریاں ساری اٹیس کر کے وہ لگا لی ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دوسری سلائی جو ہے وہ ہماری رہتی ہے یہ دیکھئے اب یہاں یہ ہم دوسری سلائی لگائیں گے اس کے اوپر دیکھئے جو پٹی کی دوسری سلائی تھی وہ بھی ہم نے اب لگا لی ہے تو فائنل لک جو ہے وہ کیپری پانچا کی یہ ہے تو اب ہم اس کی سینٹر والی سلائی جو ہے وہ لگائیں گے یہ ویورز فائنلی ہمارا کیپری پانچا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی لک یہ آئی ہے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیزائن بھی اچھا لگے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آئی ریکویسٹ یوں کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ